ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار ریپیس روان برس اسٹریلیا میں کھیجا جائے گا آج کی سوڑوں میں ہم بات کریں گے پاکستان ٹیم کے ٹو فائیو خطرناک بلے بازوں کی جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کا حصہ ہوں گے اگر آپ یہ سب جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھے گا ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کرکر سے متعلق تمام ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ روان برس اسٹریلیا میں کھیلا جائے گا ورلڈ کپ دو ہزار بیس میں پاکستان ٹیم کے فائیو خطرناک بلے باز کون سے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اسی بارے میں بات کریں گے اگر بات کی جائے پاکستانی بلے باز ہوگی تو نمبر ایک پر موجود ہیں قومی ٹیم کے سٹار بلے باز بابرازم بابرازم کو پاکستان ٹیم کا ویرات کولی بھی کہا جاتا ہے اور کرکر شائکین انہیں مسٹر کنسسٹنٹ کے نام سے اپکارتے ہیں کیونکہ وہ لگا دار پرفارم کرتے آ رہے ہیں بابرازم اپنی بہترین کارکردگی سے سب کو متاثر کر چکے ہیں اور وہ پاکستان ٹیم کے ٹی ٹونٹی کے موجودہ کپتان بھی ہیں بابرازم ہمیں ورلڈ کپ دو ہزار بیس میں بطور کپتان کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے نمبر دو پر موجود ہوں گے پروفیسر محمد حفیظ محمد حفیظ کی حال ہی میں پاکستان ٹیم میں واپسی ہوئی ہے اور انہوں نے بنگلہ دیش کی خلاف زبردست بیٹنگ کا مظاہرہ کر کے اپنا انتخاب درست بھی ثابت کیا ہے یاد رہے کہ محمد حفیظ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ان کے کیریر کا آخری ورلڈ کپ ہوگا اس کے بعد وہ راٹائرمنٹ لے لیں گے محمد حفیظ ٹی ٹونٹی کرکٹ کا کافی ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں اس لئے امید ظاہر کی جارہی ہے کہ وہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار بیس میں زبردست بیٹنگ کا مظاہرہ کریں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے اس لئے فیر اس میں اگلا نمبر آتا ہے قومی ٹیم کے ایکسپیرینس بھلے باز شوئے ملک کا شوئے ملک پاکستان ٹیم کے موسٹ ایکسپیرینس بھلے باز ہیں اب تک تو ان کی ٹی ٹونٹی ورلڈ کار کردگی اچھی چلی آ رہی ہے وہ نمبر چار پر بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان ٹیم کو کئی میچز بھی جتوا چکے ہیں اسٹریلیا کے پیچز پر وہ کار آمد ثابت ہوں گے کیونکہ وہ بیگ بیش لیگ کا حیثہ بھی رہ چکے ہیں اور انگلیش کنڈیشن سے اچھی طرح واقف ہیں اس لسٹ میں نمبر چار پر موجود ہیں قومی ٹیم کے بائے ہاتھ کے بلے باز شرجیل کھان حال ہی میں شرجیل کھان سے پبندی ختم ہوئی ہے اور ان کی کرکٹ میں واپسی ہوئی ہے شرجیل کھان پی ایس ایل دو ہزار بیس میں شاندار کار کردگی کا مظہرہ کر کے قومی ٹیم میں واپس آ سکتے ہیں اگر شرجیل کھان قومی ٹیم میں واپس آتے ہیں تو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کم میں پاکستان کی جانب سے سب سے خرطرناک بلے باز ہوں گے شرجیل کھان اپنی ہارڈ ہیٹنگ سے سب کو متاثر کر چکے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ان کی فیوریٹ کرکٹ ہے اس فیریس میں نمبر پانچ پر موجود ہوں گے قومی ٹیم کے بائے ہاتھ کے بلے باز فخر زمان فخر زمان قومی ٹیم کے ہارڈ ہیٹر بلے باز ہیں بھارت کے خلاف چیمپیز ٹروفی فائلن بھی فخر زمان نے ہی قومی ٹیم کو جتوایا تھا فخر زمان اپنی بہترین چھوڑ سے کسی بھی وقت میچ کا پانسہ پلڑ سکتے ہیں فخر زمان کی حالیہ کارکردگی کچھ اچھی نہیں چڑ رہی لیکن کرکٹ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کم میں وہ پاکستان کی طرف سے اچھے بیٹسمن ثابت ہوں گے اگر آپ کو ہماری یہ وڈیو اچھی لگیا تو وڈیو کو لائک اور شیئر کا نام مت بولیں اور اپنے فیورٹ بیٹسمن کا نام کمیٹ باکس میں ضرور کمیٹ کریں تو ملتے ہیں کسی نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ